اچھا آپ کا میں نے ایک گانا دیکھا اس میں آپ تمغہ امتیاز جو ہے وہ سینے پہ سجا کے آپ گانا گا رہے ہیں جب آپ کو تمغہ امتیاز ملا تھا کیسا لگا تھا آپ کو دیکھیں یہ تو ایک خواب صحیح تھا کہ میں میں نے سوچا دو گانے آئیں گے پہلے تو اس کے بعد کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا بس وانٹ وانڈر ٹائپ ہوگا اور اس کے بعد کہانی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ پاک جو ہے وہ شورت اور عزت عطا کرتا گیا اور میرے لیے بڑے فقر کا وہ سما تھا اور وہ محقبہ تھا مجھے اتنی خوشی تب نہیں ہوتی جب میں نے اپنے پہلی پیجو تھی اپنے والدین کو دی تھی جتنی خوشی مجھے جب ہوئی تھی جب میں نے اپنے والدین کو اس تمغہ انتیاز والی سرمینی میں جب میں ان کو لے کے گیا تھا سا اچھا آپ کی ویسے پہلی پیج کتنی تھی پانچ سو روپے پانچ سو روپے ماشاءاللہ پانچ سو روپے جب آپ نے والدہ صاحب کو یا والدہ کو دیا ہوگا تو بہت خوش ہوئے ہوں گے اور جی بالکل اچھا اب یہ بتائیں کہ میں نے یہ بھی کیونکہ میرا کولم جو جنگ میں چھپتا ہے وہ کچھ بنگلہ دیشی اخباروں میں بھی شائع ہوتا ہے تو میرے میری جو بنگلہ دیشی ریڈرشپ ہے وہ مجھے کبھی کبھی پوچھتی آپ کے بارے میں یہ جو عاطف اسلم ہے یہ بنگالی میں بھی گاتا ہے آپ نے بنگالی میں بھی گیا ہے جی بالکل میں نے گایا ہے بنگالی میں دو گانے میں نے بنگالی میں بھی گیا ہے تو اس کی تھوڑی بیک گرانڈ بتائیں گے کہ بنگالی میں آپ نے کیوں گیا بنگالی کے بنگلہ دیش کے کمپوزر سے بھی سکتا ہے انہوں نے میرے سے ڈابتہ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ ہماری فیلم کے لیے گائیں گے میں نے کہا اگر آپ کانٹنٹ بھیج دیں گے اور مجھے اگر آپ بتا دیں گے کہ اس گانے کا مطلب کیا ہے تو اس کے بعد میں اس کو کنسرڈر کر سکتا ہوں مجھے کمپوزیشن اچھی لگی اس کا مطلب اچھا لگا اور بس میں نے وہ کہا دیا